بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس وقت میں اپنے تلی کے خیت میں موجود ہوں تو اس وقت جو تلی میں دو مین پرابلمز آ رہے ہیں جو دو مین مسئلے ہیں اس کے لیے میں یہاں تلی میں آیا تھا تو مختلف علاقوں سے جگہ سے دوستوں کے جو ہے وہ فون اور رابطہ کر رہے تھے لوگ کہ اس کا کوئی بتائیں حل تو وہ میں اس وقت تلی کے خیت میں موجود ہوں تو میرے خیت میں بھی یہ بیماری کا جو مسئلہ ہے وہ موجود ہے تو میں نے آپ کو یہ پہلے تو دکھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ پودے آپ دیکھیں یہ جو سارا کھیت ہے اس میں کہیں کہیں درمیان میں سے ٹکڑیوں کی شکل میں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بیماری جہاں سے اور پودا سوک جاتا ہے یہ پودا ہم اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی سیونک یا کوئی سنڈی یا کوئی چیز ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں آپ اس میں یہاں پہ کوئی سنڈی کوئی کیڑی یا کوئی جو سیوی جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو مین جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے جہاں پہ یہ پودا جو ہے یہ زمین سے باہر آ رہا ہے یہ یہ مزید آپ دیکھیں یہ یہ فنگس لگی پڑی ہے فنگس تو امید ہے آپ لوگوں نے یہ سارا پودا دیکھ لیا ہوگا یہ دیکھیں یہ اتنا اس کو اس کی فروٹنگ ہوئی ہوئی تھی یہ تقریباً تیار ہو رہا تھا پودا اور یہ اس کو فنگس لگی پڑی ہے تو اسی طرح سے یہ ٹکڑی کی شکل میں موجود ہے یہ دیکھیں آپ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کھیت کو پورے کو پانی لگائیں اور اس میں تھائیوفنیٹ یا کوئی بھی فنجسائیڈ جو ہے وہ اس میں فلڈ کریں تو بہت سی جگہوں پہ دوستوں نے یہ کیا ہے میں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ تھائیوفنیٹ جو ہے وہ فلڈ کریں اس کا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جن جن لوگوں نے دوستوں نے تلی کو جو پانی لگایا ہے تو پانی لگانے کی وجہ سے وہ ان کا سارا کھیت ہی سو گیا ہے تو اب اس کا مسئلہ جو مین ہے یہ کہ پانی بھی نہیں لگا سکتے اور اس کو جو ہے اگر پانی نہیں لگا رہے ہیں تو پھر اس کا کیا حل ہے تو اس کا حل جو ہے وہ مشورہ کر کے سارے دوست جو تلی لگاتے ہیں یا جن کو اس کا تلی کا نولج ہے تو سارے دوست جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھائیوفنیٹ کا پھر سپریہ کیا جائے تھائیوفنیٹ کا سپریہ جو ہے وہ اس صورت میں کہ جہاں ہم چار ٹینکیاں لگواتے ہیں سپریہ کرواتے وقت تو اس کو کم از کم ایک اکڑ کو جو ہے وہ آٹھ ٹینکیاں آٹھ نو یا دس لگوائیں تاکہ وہ اتنا تار ہوتا جائے کہ وہ اس کی جڑوں تک پہنچ جائے فنگس تک پہنچ جائے تو تھائیوفنیٹ سرائیت پذیر بھی ہوتا ہے تو اب اس کا حل یہی ہے سارے جو مشورہ کر کے اس کا حل یہی نکال ہے کہ اس کو تھائیوفنیٹ کا سپریہ کیا جائے ایک بیکٹ فی اکڑ اور اس میں کام از کم آٹھ ٹینکیاں جو ہیں وہ لگوائی جائیں تاکہ یہ پودا اچھی طرح ستار ہو جائے اور نیچے جو ہے وہ اس کے پہنچ جائے جڑوں تک فنگس کا سپریہ پہنچ جائے تو اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سپریہ سے یہ کنٹرول مکمل طور پہ نہ ہو تو اس کے لئے ہمیں سپیٹ کرنا پڑے گا سپریہ پانچ سے چھ دن کے بعد تو اب اس کا یہی ہے کہ اس کو فنگس کا حل جو ہے وہ تھائیوفنیٹ یا کوئی بھی فنجی سائیڈ ہے اور اس کو کیا جائے جہاں پہ تو پانی دوست لگا سکتے ہیں تلی پانی برداشت کرتی ہے وہاں تو اس کو فلیڈ کروائیں پانی کے ساتھ اور اگر تلی جو ہے اس کے سوکھنے کا مرجانے کا خدشہ ہے تو پھر اس کو پانچ سات سے آٹھ ٹینکیاں دس ٹینکیاں جتنی بھی ہو سکے زیادہ زیادہ پانی کے ساتھ اس کو تھائیوفنیٹ کا سپریہ کروائیں اور اس کا ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کوئی پودا کہ یہ اوپر سے جو ہے وہ بٹور سا بن جاتا ہے اور ایک گلدستے کی شکر اختیار کر جاتا ہے اور جو ہے وہ پودا سارا وہ فروٹنگ نہیں کرتا ابھی میں کوئی پودا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نزدیک سے دیکھ لیں یہ پودا ہے یہ اس کو تل کا بٹور کہتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوئے اور یہ دیکھیں یہ سارا گلدستہ سا بن جاتا ہے اور یہ اس میں کوئی فروٹنگ نہیں ہے کوئی اس کے پھل نہیں ہے نیچے کچھ مجود ہیں لیکن جہاں سے یہ یہ بھی ایک جرہ سیمی بیماری ہی ہے تو اس کا بھی حال جو ہے وہ یہ ہی فنجی سائیڈ ہی ہے تو اس کے ساتھ جیسے ہم اس کو نیچے کے لیے سپریہ کریں گے ویسے ہی یہ اس کا بھی حال ہو جائے گا یہ بھی جرہ سیمی بیماری ہے یہ بھی پھیلتی ہے اسی طریقے سے کہ مطلب آج اگر آپ نے ایک دو پودے دیکھیں تو کل پرسو تک اس میں تین چار پودے ہو جائیں گے اور اس کا اگر سپریہ نہ کیا حل نہ کیا تو یہ ایسی طرح سے پورے کھیت میں پھیلتی جائے گی اور آپ کا سارا کھیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اور بلکل اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ پھول اس کو لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی آگے جو ہے ڈوڈی نہیں بنی اور نہ ہی کوئی کیپسل اس نے تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ جہاں تک اس کو ہیں اس کے ساتھ پھول پھل ہیں اور یہاں پہ اوپر سے یہ ختم ہو رہا ہے اسی طرح سے تو یہ دو مین پرابلم آ رہے تھے یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا اس کا تو کریں سپریہ انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا تو تب تک کے لیے اجازت و اسلام